اے ایس ایف پبلک اسکول اینڈ کالج کراچی جماعت پریپ مضمون اردو سبق نمبر گیارہ السلام علیکم میں آپ کی ٹیچر میس خالدہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اچھی طرح سے اپنے کام کو کر رہے ہوں گے آج کا ہمارا عنوان ہے چار حرفی الفاظ علف کے ساتھ ٹھیک ہے چار حرفی الفاظ علف کے ساتھ پہلا دن پید کاروانے اردو کا صفحہ نمبر تیتیس سرگرمی ہیں آپ کی حروف الگ کیجئے یعنی حروف توڑیے پہلا لفظ ہے نانا تو اس میں دیکھیں آپ کو چار حروف نظر آ رہے ہیں نون علف نون علف ان کو آپ نے اسی طرح سے لکھنا ہے جیسے آپ کو یہ لکھئے وے نظر آ رہے ہیں دوسرا دن منگل کاروانے اردو کا صفحہ نمبر چونتیس مشک ہے چار حرفی الفاظ سوال ہے تصویر کی مناسبت سے درست لفظ پر دائرہ بنائیے اور خالی جگہ پور گر کریے اس میں آپ کو مختلف تصویر نظر آ رہی ہیں اور چار حرفی الفاظ میں جو پہلا دو حرفی لفظ ہے وہ خالی جگہ میں آپ نے صحیح دو حرفی لفظ کو پور کرنا ہے ٹھیک ہے تیسرا دن بد کاروانے اردو کا صفحہ نمبر چھتیس سرگرمی ہے آپ کی الفاظ بنائیے پڑھئے اور لکھئے ٹھیک ہے اس میں آپ نے چار حرفی الفاظ کی مشک کر لیا ہے چوتھا دن جمعیرات کاروانے اردو کا صفحہ نمبر سیتیس حروف الگ کیجئے یعنی حروف توڑیے ٹھیک ہے اس میں آپ کو چار چار حرفی الفاظ نظر آ رہے ہیں ان کو آپ نے توڑنا ہے اور ان کے حروف کو الگ الگ لکھنا ہے پانچوہ دن جمعہ آپ نے اردو کاپی میں اپنے چار حرفی الفاظ دکھنے ہیں لیکن اس سے پہلے انڈیکس میں آپ نے ڈیٹ کے ساتھ تاریخ لکھ کے اور آپ نے انوان لکھنا ہے چار حرفی الفاظ اس کے بعد آپ نے کوپی میں اور جو اپنا اگلا آپ کام کریں گے تو آپ نے سب سے پہلے تاریخ لکھنے ہیں انوان لکھنا ہے چار حرفی الفاظ اور اس کے بعد آپ نے یہ الفاظوں کو لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں جاتا تالا کاٹا سارا باجا اور آخری لفظ ہے تارا ٹھیک ہے ان کو اسی طرح سے آپ نے صفائی کے ساتھ لائنز کا خیال کرکی لکھنا ہے یہ ہے آپ کا گھر کا کام جو ابھی آپ کو سارے صفات بتائے گئے ہیں اور سمجھائے گئے ہیں ایک دفعہ پھر سے میں دھورا دیتی ہوں کاروانے اردو کا صفہ نمبر تیتیس چونتیس چھتیس اور سیتیس اور اردو کوپی میں آپ نے چار حرفی الفاظ کو لکھنا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں بتائے گئی انوان اور اس سے متعلق جو بھی سرگرمیت ہی وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آگئے ہوں گی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے امید ہے